مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برامد ہو کر اپنی روایتی راستوں پر گامزن ہے سید عابد علی سے جانتے ہیں جی بالکل یوم اشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برامد ہونے کے بعد اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جلوس جو ہے یا شادولہ چوک سے لے کر اس وقت جو ہے وہ چوک پاکستان میں پہنچ چکا اور یہاں پر جو ہے نماز زہرین کی ادائی کی تیاری ہیں جو ہے وہ جاری ہیں اس کے بعد یہ جلوس جو ہے یہ آگے اپنے مقررہ راستوں پر جو ہے گامزن ہوگا جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو جلوس کے لیے سیکیورٹی کی جو ہے وہ بہترین انظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں تین لیئر سیکیورٹی قائم کی گئی ہے جبکہ جلوس کے تمام راستے میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ سبیلوں کا استعمام بھی کیا گیا تھنڈے پانی کی دودھ کی سبیلے اور کھانے پینے کا جو ہے لنگر اور نیاز کا احتمام بھی موجود ہے میں اس وقت ایک سبیل پر موجود ہوں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی بہت شکریہ جناب دس محرم الحرام کے سلسلے میں سیٹھ نظر اسین سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد ان کے بیٹے سیٹھ جوید اقبال صراف نے یہ سلسلہ شروع کیا لنگر کا اور اب اس کے سیٹھ جوید کے بیٹے سیٹھ علی اصگر اور سیٹھ علی اکبر اور سیٹھ حابد یہ سلسلہ بامی روایتی بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں اور یقین جانے کہ یہ دل کی اتھائیس اتھا گرائی سے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور انتظامیاں نے بہترین انتظامات کیے ہیں رسموں کے اور جو بھی ان کے ذمہ تھے یہ بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام مقاطب فکر کی جانب سے جو ہے وہ لنگر اور نیاز کا احتمام کیا گیا اور یہ سبیل جو ہے یہ یہاں پر جلوس کے راستے میں لگائی گئی ہے جلوس میں موجود جتنے بھی ظاہرین ہیں ان کے لنگر کا اور پانی کا جو ہے یہاں احتمام